اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یہ ایک اور پیر جو ہے نا میں نے پیرنگ کے لیے جو نا چھوڑا ہے وہ جو سامنے فی میل کری ہوئی ہے توڑی سی زوم کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ فی میل ہے اس میل کے ساتھ میں نے اٹھش کی ہے یہ میل جو ہے اور یہ جو ایک جوانا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہی بلڈ ڈائن سے ہیں اور وہ جو ہے وہ رنگوں میں یہ فی میل کاؤنٹ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس لیے اٹھش کی ہے کیونکہ اس کے لیے ایک اچھا میل مجھے نہیں مل پایا اور اس کے لیے فی میل گریزروں میں میرے پاس تھی نہیں تو دونوں کو اٹھش کی ہے صرف کلر وائز کیونکہ کلر بہت اچھا ہے فی میل کی کلر جیٹ بلیک میں ہے اور یہ گریزروں کا جو ہے نا وہ ہے بلڈ لینڈ سے میل تو دونوں کو اٹھش کرتے ہیں انشاءاللہ جو ریزلٹ آئیں گے انشاءاللہ ان سے بھی آپ وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے ریزلٹ بھی ان کا اور امید ہے کہ اچھے کلر میں جو بھی وغیرہ جو نا وہ نکلیں گے پھر امید ہے کہ پٹھے وغیرہ کینشنے میں بھی خود بھی تیار کرنے میں کافی مدد ملی یہ یہ میل کافی ٹائم سے میرے پاس ہے تقریباً دو سال سے اوپر ہو گیا ہے یہ سوز پٹے داروں کا جو ہے نا بلڈ لینڈ سے ہی ایک بچہ میرے پاس تھا جو دو سال سے یہ لکوے کے اس میں تھا یہ میل دو سال سے دانہ جو ہے نا صحیح طریقے سے نہیں اٹھا سک رہا تھا تو جوڑوں کے ساتھ ہی ابھی اس فیمیل کے ساتھ اس کا پیر خود پخود بن گیا یہ فیمیل آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل فرس ٹائم انڈے دینے کے لیے تیار ہے یہ فیمیل آپ دیکھ رہے ہیں یہ جیسے پوشت اس نے نیچے کیا ہوا ہے تو یہ انشاءاللہ امید ہے کہ کل پرسوں میں انشاءاللہ انڈے وغیرہ پہ آ جائے گی یہ فیمیل تو یہ فرس ٹائم انڈے دے گی یہ فیمیل اور جگہ میں نے ان کے لیے بنائے جو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں صفائی وغیر آج کیے میں نے یہ اس فیمیل کے لیے یہاں پہ میں نے ایک جگہ بنائے تاکہ جو ہے نا اسے تنگ یہ نہ ہو کیونکہ یہ میل جو ہے یہ لکوے میں تھا اور یہ پیر کے ساتھ جو ہے نا تو بریڈ کافی مشکل اس کے لیے کیونکہ دانہ وغیرہ ان کو ایک لیمٹ میں ہی ملتا ہے یہ یہاں سے یہ ہے کہ یہ ایزیلی جو ہے نا کروسنگ بھی ایزیلی کر لے گا یہ میل اور دانہ وغیرہ بھی اس کے لیے اچھا خاصہ رکھ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو اس وجہ سے یہ پیر یہی پہ میں نے چھوڑا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے نا بریڈ شروع کر دیں گے اگر بریڈ شروع کر دیا تو بریڈر پیر بن جائے گا تو میرے لیے بہت فائدہ مند یہ ثابت ہو جائے گا جو دو سال دعائی سال میں نے اس میل کو حالانکہ کافی دوستوں نے کہا کہ سیل بھی کر دو کافی دوستوں نے مجھ سے خود مانگا میں نے کہا نہیں نہیں دوں گا یہ یہ کیونکہ دانہ خود اٹھا رہا تھا اور مجھے بہت تقریباً ایک تین چار مہینے میں نے خود اس سے دانہ کلایا تین چار مہینے میں نے خود ہاتھ سے دانہ کلایا اس میل کو اس کے بعد اس نے دانہ اٹھانا شروع کر دیئے تو اس کے ساتھ کافی اٹیشمنٹ تھی تو اس لیے میں نے کہا یہ سیل نہیں کرتا ہوں بس یہی پہ نہ سیل کروں گا نہ کسی کہ دوں گا یہ میرے پاس ہی رہے گا تو ابھی ماشاءاللہ سے اس فیمل کے ساتھ جو ہے یہ لگ گیا ہے پیر پہ خود پر خود لگا میں نے کوئی پیرنگ کرنے کی وہ نہیں کیا حالانکہ میرا ارادہ تھا کہ اس میل کے ساتھ یہ میل ٹھیک ہو جائے تو یہ فیمل چھوڑوں گا کافی بڑے سائز میں فیمل ہے یہ میرے اپنے ساؤس پٹے داروں کے جو ہے نا بریڈ سے یہ تو اگر یہ پیر بن جاتا ہے بریڈ شروع کر دیتا ہے تو میرے پاس تین پیر پیر جو ہے نا ساؤس پٹے داروں کے ہو جائیں گے وہ بھی میرے اپنے گھر کے تو یہ ایک ویڈیو تھی وہ ایک پیر ابھی لگایا ہے تو وہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے کہا دکھاؤں آپ لوگوں کو پیر پیر کا شوق کروا ہوں آپ لوگوں کو ابھی تھوڑا سا جو ہے نا نزدیک سے آپ لوگوں کو پیر کا شوق کروا تو یہ جو میل ہے یہ کی ریزروں کے جو ہے نا بلڈ لینڈ سے وہ جو ہے رنگوں میں آ جاتی ہے وہ فی میل اور امید ہے کہ اچھے ریزرٹ میں آئیں گے بلڈ لینڈ توڑا سا مضبوط ہو جائے تک کہ بچے وغیرہ اڑان میں بھی اچھے ہو جائیں تو پھر پیر جو ہے نا کنفرم ہو جائے گا اور یہ میل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میل جو ہے یہ میل یہ اس پیر کا بچہ ہے یہ جو یہ میل جو ہے اس میل کوئی فی میل یہ نہیں تھی فی میل کوئی اور لگی ہوئی تھی اس کے اس میل یہ میل جو ریزلٹ آیا ہے کوئی اور فی میل وہ جو اوپر بیٹھا ہوئے یہ گریزر دونوں جو بیٹھے ہوئے ہیں اوپر اس کی بچی تھی فی میل نکلی دی جو اس میل کے ساتھ میں نے اٹیچ کیا تھا ریزلٹ یہ ہے یہ میل ریزلٹ آیا ہے ابھی اس فی میل کے ساتھ جو یہ میل اور فی میل یہ جو ہے یہ اس میل کے ساتھ یہ فیمیل جو باکس میں ہے اس اس کا ریزلٹ جو ہے نا یہ ہے یہ بچہ جو ہے نا اسی اسی پیر سے جو نا یہ بچہ نکلا ہے دو بچے نکلے تھے ایک ایکسپیر ہو گئے ایک یہ ہے اور پچھلے سیزن فرس ٹائم بریڈ کی تھی فیمیل نے میل نے کافی مرتبہ پہلے بریڈ کر چکا ہے تو ابھی امید ہے کہ جو ہے نا یہ ریزلٹ نکلا ہے تو ابھی اس بار کے بریڈ میں دیکھیں گے کس طرح کی ریزلٹ وغیرہ نکل آئیں گے ہمارے لیے اور وہ پیر ہیٹ میں تقریبا ہے ابھی کچھ ہی ٹائم میں انشاءاللہ کیونکہ فرس ٹائم میل فرس ٹائم میں نے اسے بریڈ کے لیے چھوڑا ہے ابھی دو سال کا پورا ہو گیا ہے میل تقریبا دو سال پورا ہونے والا ہے اس میل جو فیمیل میں نے نہیں دی تھی اس کے لیے اچھی فیمیل مجھے نہیں مل رہے ابھی اس کے ساتھ میں نے چھوڑا ہے تاکہ یہ ہو اگر اچھے ریزلٹ آ جائے تو پیر کنفرم ہو جائے گا اور اگر اچھے ریزلٹ نہیں آئے تو کم از کم میل اس طرح بریڈ کے لائک ہو جائے گا بریڈ کس طرح کرنا ہے اس کا جو ایک تجربہ میل کو آ جائے گا مل جائے گا تو پیر وغیرہ جو ہیں اچھی طریقے سے اپنے جگہوں پر سیٹ ہو ہو چکے ہیں الحمدللہ انشاء اللہ جو ہے نا اس بار گریزر جو میرے اپنے ہوم بریڈ ہیں وہ زیادہ میں نے پیر لگائے ہیں اور باقی بھی تقریباً کلیر کر کے میں نے پیر وغیرہ لگائیں اس میں یہ ایک جو فی میل اوپر بیٹھی ہوئی ہے جو سار کے ساتھ میں نے اس اس سار کے ساتھ جو ہے نا یہ اوپر والی فی میل جو ہے نا اس نے انڈا اتار دیا ہے تو انشاء اللہ اس کا بھی ریزلٹ آپ لوگوں کو دکھائیں گے کچھ ہی ٹیم میں انشاء اللہ کافی انڈے وغیرہ آ جائیں گے بچے وغیرہ شروع ہو جائیں گے تو پھر انشاء اللہ آپ لوگوں کو ریزلٹ وغیرہ بھی شو کروائیں گے تو فلال اجازت چاہتا ہوں ویڈیو کوشش میری یہی رہتی ہے کہ اچھے ویڈیو وغیرہ بناوں تاکہ شوق دکھانے میں مجھے بھی مزہ ہے اور آپ لوگوں کے کومنٹ اور جو جتنے دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کا شکریہ شکر گزاروں اور انشاء اللہ جو ہے آپ لوگوں کے جو آپ کو کومنٹ کرتے ہیں جو لائک کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اس سے حوصلہ ملتا ہے ویڈیو بنانے میں اور بھی مزہ آتا ہے تو جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کینڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاء اللہ جو ہے اسی طرح اپنا شوق جو ہےنا آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہوں گا آپ لوگوں کو ویڈیو وغیرہ میں دیکھنے کو ملے گا تو فلال اجازت چاہتا ہوں اور نیکس ویڈیو میں انشاء اللہ اپنے دوستوں کے لیے جو معلومات ہوگی اور جو شوق کس طرح چل رہا ہوگا وہ آپ لوگوں کو شیئر کریں تو فلال اجازت چاہتا ہوں لافظ موسیقی